مولای کائنات کی اور مولای کائنات کی اولاد کی محبت کے سلے کیا ہے وہ امام جس کے نشے قدم پہ پوری دنیا کے ستر ہزہ ستر قصد سے زائد مسلمان چلتے ہیں وہ امام جس کے طریقے پچلتے ہوئے ہم ناف کے نیچے ہاتھ بانتے ہیں حنفی کہلاتے ہیں وہ امام آزم امام ابو عنیفہ جس کو اشکال ہوتا حدیث میں سرکار مدینہ خود تشریف لاتے اور فرماتے ہیں ابو عنیفہ یہ میں نے لکھا ہے میں نے کہا ہے تو وہ لکھ دیتے اور حضور منع فرما دیتے تو وہ نکال دیتے اور وہ ابو عنیفہ ہے جس نے چندہ حدیث سے ساٹھ لاکھ مسائل قرآن و حدیث سے نکال کے ہم تک پہنچائے یہ وہ ابو عنیفہ ہے جس نے سرکی آنکھوں سے سو سے زیادہ پر طبعہ پروردگار کا دیدار کیا اس امام آزم ابو عنیفہ سے پوچھا جائے آپ کو یہ مقام کیسے ملا امام آزم فرماتے ہیں اگر وہ دو سال میری زندگی میں نہ آتے میں برباد ہو جاتا پوچھا گیا وہ دو سال کون سے تھے فرمایا وہی دو سال جب میں نے فرزند رسول امام محمد الباخر کی خدمت میں گزارے ہیں امام جعبیل صادق کے خدمت میں گزارے ہیں اگر یہ دو سال میری زندگی میں نہ آتے میں برباد ہو جاتا آپ غور کی دیئے جتنے روشن ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر کی خیرات پاکر روشن ہوئے ہیں سیدہ پاک کے گھر کی خیرات پاکر روشن ہوئے ہیں آپ غور کی دیئے امام احمد بن حمل اس کو سرکار غوث العظم نے میرا امام کہہ کے بکارا امام احمد بن حمل ان کو غوث فاطمہ نے میرا امام کہہ کے بکارا ہے آپ غور فرمایے امام احمد بن حمل اہل بیت کی محبت نے ممبر رسول پر شہید ہو گئے لیکن برلاش نہیں کیا اہل بیت کا دابن چونہ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا صدا کا فرمایا ہے مہرخین فرمادے ہیں امام احمد بن حمل کا جنادہ نہیں ملا تو تیرہ لاکھ آدمی آپ کے کنازے میں شریف تھے سوال اللہ اہل بیت کی محبت صلاح برابر دیتی ہے اہل بیت کی محبت صلاح دیتی ہے جزا دیتی ہے اور اہل بیت کی غداری سزا دیتی ہے چودہ سو سال سے تاریخ اسلام گواہ ہے کربلا سے لے کر آج تک جتنے خاندان فاطمہ زہرہ کے خلاف آئے سب کے سب برباد ہو گئے ہیں ان کی نسلوں کے نام و نشان و آثار مٹا دیئے گئے ہیں آپ دیکھئے تیرہ لاکھ آدمی جنازے میں شریف ہے امام احمد بن حمل کا جنازہ آپ کی مسجد سے نکل کر آپ کی جہاں بارگاہ بہاں پہنچا صرف راستے میں امام احمد کا جنازہ دیکھ کر بیس ہزار آدمی کرمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے ناریل تکبیل ناریل رسال یہ خاندان اہل بیت کی محبت کا فیضان ہے جتنے روشن ہوئے ہیں علی کے کھڑکی وجہ سے روشن ہوئے ہیں میں شرحاتمہ جب حضمین کازمین پہنچا الحمدللہ جب نجف شرف کربلائے معلہ اللہ نے حاضری کا موقع تخروایا میں دیکھ کے حیران رہا کہ کاٹنے والے اس خاندان کو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قطب ہو جائیں گے تو ہمیں واقعی رہ جائیں گے لیکن اللہ نے بتایا علی کے گھر کے قلاب آنے والے سارے چراغ پچ گئے علی کے گھر کا ایک ایک چراغ چمٹ رہا ہے اور کس طرح روشن ہے کس طرح روشن ہے کہ چراغ کہیں بغداد میں روشن ہے تو کہیں اجویر میں کہیں دہلی میں کہیں کلیر میں تو کہیں گلبرگا میں تو کہیں شہر حیدر آباد میں بابا شرف الدین سوہروردی کی صورت میں علی کا چراغ جر رہا ہے حضرات یسوفین سرکار شاہ راجو کفتار سرکار حسین شاہ علی کی صورت میں علی کے چراغ جر رہے ہیں اور اللہ دنیا کو بتا رہا ہے ان چراغوں کو مولا کائنات نے روشن کر دیا صبح خیامت تک کسی آندھی کی اوقات نہیں ہے کہ ان چراغوں کو بھڑا کے دکھا دے بھار اللہ بلکہ یہ تو وہ ہے جو ہواوں میں اپنا چراغ جلا دیا کرتے ہیں ہواوں میں اپنا چراغ جلا دیا کرتے ہیں اور صرف ایک چراغ نہیں جلایا میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں حضرات یسوفین نے قرآن پاک پڑا ہے ہوا میں چراغ جلا کے میں نے کہا ایک چراغ نظر آ رہا ہے تین سو بلد سے لاکھوں جلا سرکار یوسفین جلا رہے ہیں سبحان اللہ اور لوگ ان کے آستانے سے فیضیاں ہو رہے ہیں یہ فیضان کہاں کا ہے یہ سارا فیضان مولا علی شہر خدا کا ہے بے شک سبحان اتنے تمام چیزوں کے اندھار کے باوجود بھی ہر زمانے میں اہل بیت اتحار سے بخض اور دشمنی رکھنے والے لوگ موجود رہے ہیں آپ حضرات کی اجازت ہے تو کچھ باتیں ہرچ کروں گا اجازت ہے تو کہ سماہ کبھی ارادہ ہے تو بسم اللہ کیونکہ اچھا ختم کرنے اے انشاءاللہ کھوڑی دیر ہے انشاءاللہ کیونکہ میں خود سماہ سننا چاہتا ہوں تو حضرات ویسے بھی اس لئے چشتیاں میں روح کی غزا ہے سماہ کی محفل تو آپ بول فرمائیے حضرت سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا زمانہ اور خلیفہ حارو نشید جس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے آج حارو نشید جس نے امام اسماعیل آرچ امام جعفر سادش کے صحافزادے کو زندہ ہفتنایا تھا آج اس حارو نشید کو مر فدہ نہیں کیا کیا پیش کیا جاتا ہے حارو نشید نے یہ ارادہ کیا کہ دلوں پہ یہ دو نظر آرہی ہے محبتیں لوگوں کی دادشاہت ہماری ہے تخت و داد ہمارا ہے حکومت بظاہر ہماری ہے لیکن دو دلوں پہ حکومت ہے وہ علیہ مرددہ کے خاندان کی ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے کیسے ان کو روکا جائے اگر ڈائلیکٹ ختم کر دیا گیا تو پھر ان کے چاہنے والے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے سبحان اللہ لہذا کیا کیا جائے ان کو ڈائلیکٹ ختم بھی نہیں کرنا ہے اور ان کے چاہنے والے ہمارے اوپر اگر حملہ کر دیں گے تو پھر ہماری حکومتوں کے تختیں پلٹنے کے لیے کافی ہے تو لہذا کیا کیا جائے ایک پران بنایا گیا کہ امام موسیٰ قاظم کو شہید بھی کر دیا جائے اور اس طریقے سے آپ کی شہادت کا پلان بنایا جائے کہ آپ شہید بھی ہو جائیں اور آپ کی شہادت کا الزام بھی ہمارے اوپر نہ آئے سبحان اللہ تو پلان کیا بنایا جو شکاری شیر ہوا کرتے تھے ان شیروں کو اکھٹا کیا اور ان کو بڑے پنجنے میں نال دیا جو الگ الگ پنجنوں میں رکھے جاتے تھے اور آٹھ دس دن تک ان شیروں کو بھوکا رکھا گیا کیونکہ سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی نسلوں کا علمتہ فرمایا تھا کہ کونسا جانور اونچی نسل کا ہے کونسا جانور چھوٹی نسل کا ہے سرکار امام موسیٰ قاظم نظر دال کے فرما دیتے تھے تو یہ پلان بنایا گیا کہ ان شیروں کو بھوکا رکھا جائے ان کو نسل پہچاننے کے بہانے سے اندر بھیجا جائے جب امام موسیٰ قاظم اندر جائیں گے اور ان کو شہید کر دیا جائے گا یعنی شیر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے تو یہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے اور ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا یہ پلان بنا لیا گیا اور پلان بنانے والوں نے کئی دن تک شیروں کو بھوکا بھی لکھا اس کے بعد میں سرکار امام موسیٰ قاظم کے پاس یہیہ برمکی جو خلیفہ تھا وزیر تھا حروہ رشید کا وہ گیا جا کے امام سے درخواست کی بلا کر لیا سرکار امام موسیٰ قاظم جب تشریف لائے وہ پنجرہ کھولا گیا اور جب آپ پنجرے کے اندر تشریف لے گئے وہ پنجرہ بند کیا گیا اور وہ شیر جو کئی دن سے بھوک کی وجہ سے غراتیں پھر رہے تھے وہ لپک کے امام کی طرف آئے بجائے اس کے کہ حملہ کرتے امام کے خدموں میں سر رکھ کے کھڑے ہو گئے امام موسیٰ قاظم ان کے سروں پہ ہاتھ پیتے رہے میرا کمزور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کے شیروں کو چکا کر اللہ بتا رہا ہے کہ ان دنیا کے شیروں کی امغاد ہی کیا ہے جو سامنے کھڑا ہے وہ شیر خدا کا شہزادہ ہے سبحان اللہ جو سامنے کھڑا ہے وہ شیر خدا کا دار ہے آپ غور کی دیئے سرکار امام موسیٰ قاظم باہردہ شریف لائے ارشاد فرمایا حارون رشید یہ پورے کے پورے شیر اوچی نسل والے ہیں ارشاد فرمایا حارون رشید یہ پورے کے پورے شیر اوچی نسل والے ہیں پوچھا دلیل کیا ہے جواب دیا اوچی نسل کے اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں پہچانا ہے اور علی کی اولاد کا عدب وحی کرتا ہے تو تم بھی اوچی نسل والا ہوتا ہے نارِ حسین نارِ حسن آپ غور کیجئے یہ ہمارا مخدر ہے کہ اللہ نے علی کی اولاد کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے یہ ہمارا نصیب ہے زندگی بھار ہم سجدہ شکر ادا کرے نہیں ادا کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے کوئی ارسان فرمایا ہم غلاموں پر کہ علی کے گھر کے بچے بچے کہ ہمیں غلام بنا دیا ہے ہم لشت سبحان کرتے ہم بہتر پر خوربان ہو چکے ہیں آپ غور فرمائیے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایک بات آپ رات کی خدمت میں ارس کرو کہ شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں برابر ڈنگ مارتا ہے کہ نہیں یہ جو کام ہے یہ میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا پیروں کی خدمت میں آگئے ہیں اپنے پیر کی خدمت میں رہے ہیں بلے سب کو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں میرے کو کاموں میں کاما بولتے جارے ہیں دوسرے خالی بیٹھے ہوئے ہیں میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں ہم کیا کریں ہمارے کو کیا ملا وہ فلا پیسے والا ہو گیا آپ میرے حالات نہیں سدھ رہے لوگ آگے کہتے ہیں میں آپ کے پاس مرید ہونا چاہتا ہوں ایک صاحب کو میں نے کہا کہتے ہیں آپ تو فلا جگہ بیٹھ ہے تو کہنے لگے وہاں تھا لیکن فیض نہیں ملا وہاں مرید ہوا لیکن فیض نہیں ملا وہاں نے پوچھا بھی فیض کیا نہیں ملا وہاں نے حالات نہیں سدھ رہے پریشانیاں جیسے کہیں کاروبار چل رہا ہی نہیں کون گلا دیئے نہیں معلوم وہ مرید ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا میں نے کہا اگر پیر کا فیض دنیا کا مل جانا ہوتا پیر کا فیض اگر دنیا کا مل جانا ہوتا تو سرکار کے صحابہ پہ کبھی فاخر نہیں آتے کیونکہ سرکار سے بڑا کوئی پیر نہیں صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں سبحان اللہ سرکار کے صحابہ پہ فاقے آئے اللہ بتا رہا ہے پیر کا فیض مال کا زیادہ ہو جانا نہیں ہے دل کی کائنات کا روشن ہو جانا پیروں کا فیض ہے سبحان اللہ مال کا زیادہ ہو جانا پیر کا فیض نہیں سینے میں جارگاؤ کر جانا پیر کا فیض ہے سبحان اللہ شیطان جنگ مارتا ہے الگ الگ طریقے سے کچھ نہیں ملا ہم سمجھتے ہمار کوئی مارا بڑے بڑوں کو مارا ہمار کوئی نہیں ہماری اوقاتی نہیں ہے بڑے بڑوں کو مارا اور کیا حشن کرا آپ غور فرمائیے وہ جن کا حشن مرا ہوئے میں ان کا ذکر نہیں کروں گا سرکار سیدنا معروف کرخی روی اللہ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں سرکار غوثیت ماب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے پیروں کی مزارات میں جس پیر کی مزار سے سب سے زیادہ فیض ملا وہ سرکار معروف کرخی ہے سرکار معروف کرخی یہ وہ ذات ہے کہ آپ کے نام کی لکھی ہوئی جو ربائی ہے الہی بحق شیخ دی معروف کرخی نگہداری زیافت آئے چرخی کہ دربان علی موسیٰ رضا بود ہمیشہ پا خدا و مصطفیٰ بود یہ ایسی ربائی ہے کہ گھر کے دروازے پر رگا دیا جائے لکھ کر تو شیاطین باہر ہو جاتے ہیں سبان اللہ وہ ہے سرکار معروف کرخی کون ہے معروف کرخی خیال آیا سرکار امام علی موسیٰ رضا کی چوکھٹ میں بارہ سال سے دربانی کرتے بیٹھا ہو آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہو اور آنے والے لوگوں کو کھانا کھلانے میں دستر بچھانے میں مصروح ہو لیکن دوسرے تو لوگ آ رہے ہیں کبھی بھی مل کے کوئی خواہ میں اڑتے چلے گیا کوئی آیا ملاقات کیا پانی پر چلتا چلا گیا لیکن میں تو جیسا تھا ویسا رہ گیا خیال آیا بارہ سال کے بعد لکل کے چلے ہیں کچھ دو دن کا کھانا ساتھ رکھ لیا اور لکل گئے دو دن کھانا قتم ہو گیا دو تین دن کے بعد بھوک کی شدت ہے اور جنگل میں تنہا یہ خیال کر رہے ہیں کہ اب جاؤں گا کوئی خافلہ نظر آئے تو کھانا پوچھوں گا کیونکہ بھوک کی بہت زیادہ شدت ہے اب آپ بھور فرمائیے وہ بھوک کی شدت کی عالم میں کڑے ہیں جنگل میں قافلہ نظر آیا بلے چلو الحمدللہ قافلے والے سے کچھ مانگو ان لوگوں نے اثر کی ازاں دے اثر کی ازاں ہوئی سوچا دل میں کہ چلو نماز ہی کا تو وقت ہے نماز پڑھ لوں گا نماز کے پڑھ لینے کے بعد میں پھر دیکھیں گے ان سے پوچھ لیں گے کھانا نماز کا انتظار کیا اثر کی نماز کے بعد اس کا قافلے کے امام نے پلٹ کے اعلان کیا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کچھ ملے گا اور ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ایک مقولہ مشہور ہے مصیبت زدہ کو حفظ زدہ کا صلاح ان کے پاس نہیں ہے ان سے کیا مانگا جائے سرکار معروف کرخی فرماتے ہیں اس میں اس قافلے کے امام نے دعا کی اور دعا میں کیا دعا مانگی اے اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما تجھے واسطہ سرکار امام علی موسیٰ رضا کی چوکٹ کے دربان معروف کرخی کا ہمیں ان کے وسیلے سے رزق عطا فرما سرکار معروف کردی فرماتے ہیں چنگلی پل لیا اپنے ہاتھوں میں روٹیاں لے کر دھوڑتی ہوئی آئی لوگوں کے سامنے رکھنے لگی میں نکل کے اپنے پیر کے آستانے کی درب دھوڑنے لگا اور میں جب پہنچا امام علی موسیٰ رضا نے فرمایا معروف واپس آ گیا میں نے عرض کی حضور واپس آ گیا اب کیا حکم ہے فرمایا وہی کرتا رہے جو پہلے کر رہا تھا دربانی تیرا کام کل بھی تھا اور آج بھی ہے دربانی ہی کرتے رہنا ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کو اہلِ بیعت کی چوکٹ کی دربانی مل جاتی ہے اس کا نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے اس کا نام بھی مشکل کشا ہو جاتا ہے اور اس کے وسیلے سے دعائے قبول کر لی جاتی ہے آپ غور فرمائیے سیطان کئی نہ کئی دماغ میں ڈالتا ہے سرکار محبوبِ الٰہی کے متعلقے کے جگہ واقعہ ہے بعض جگہ سرکار حضا بران الدین غریب کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بدائیوں شریف سے نکلے تھے اس ارادے سے کہ علمِ کیمیہ سکھیں سونا کس طرح بنایا جائے یہ سیفنا ہے لیکن جب پہنچے ہیں ایک مقام پر جہاں بابا فرید کی آستانے پر نظر پڑی آپ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر جو فخرے خاندان چشتیاں ہیں سرکار بابا فرید گنجے شکر سرکار فاروقِ عاظم کا ایسا لال ہے کہ سرکار فاروقِ عاظم کی اولاد میں اگلے پچھلوں میں شاید ہی کوئی مثال بابا فرید کی پیدا کر دی گئی ہو سرکار بابا فرید پر نظر پڑی اور فرماد نے ہمیں اپنا دل فربان کر گیا اب دوستوں سے کہا جاؤ تم کیمیا بنانا سیکھو اور میں یہی ان کی خدمت میں رہوں گا کچھ دن گزرے اب جو کیمیا کا دونہ بنانے کا علم سیکھنے چلے تھے وہ تو بیٹھے اپنے پیر کی چوکھٹ پہ جب طہارت کو جانا ہے تو پانی ایٹ کے ڈھیلے جمع کر رہے ہیں دستر بچھانا ہے تو خدمت میں موجود ہے کپڑے دھونا ہے تو خدمت میں موجود ہے کچھ دن کے بعد وہ دوست بارا سے گزرتے ہوئے واپس آئے تو سونے سے بھرے ہوئے پھیلے ہیں ہم تو سیکھ کے سونا کس طرح بنایا جاتا ہے اور تم نے اس وقید کی خدمت میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا فرماتے دل میں خیال آیا کیا واقعی پیروں کی خدمت میں وقت برباد ہو جاتا ہے اچانک بابا فرید نے آواز جائے کہ فرمایا نظام الدین کہا ہے میں حاضر ہوا ارشاد فرمایا ہم طارت کے لیے جانا چاہتے ہیں پانی کا لوٹا بھی رکھنا اور اینڈ کے ڈھیلے بھی جمع کرنے فرماتے ہیں میں اینڈ پانی کا لوٹا رکھا اینڈ کے ڈھیلے جمع کرنے گیا خیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اینڈ کے جس ڈھیلے کو میرا ہاتھ رکھتا تھا وہ خود با خود سونا بن جاتا تھا سبحان اللہ اینڈ کے جس ڈھیلے پر میرا ہاتھ رکھتا وہ خود با خود سونا بن جاتا تھا یہاں تک کہ اینڈ ختم ہو گئی پتھر پہ ہاتھ رکھا تو پتھر بھی سونا بن گیا آواز آئی کہاں ہیں حاضر ہو کے سارا ماجرہ سنایا ارشاد فرمایا تو پھر نظام الدین جب جلے عید کے نہیں تھے وہ سونا بن گئے تھے تو سونا ہی لالے تھے تحارت کے لیے عرض کیا حضور آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ سونے سے تحارت نہیں لی جا سکتی ارشاد فرمایا نظام الدین پھر اس سے کیسا دل لگانا جو تحارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے پھر اس سے کیسا دل لگانا جو تحارت لینے کے بھی قابل کا نہیں دل لگانا چاہتا ہے تو اپنے یار سے لگا دل لگانا چاہتا ہے احمد مختار سے لگا دل لگانا چاہتا ہے اپنے خاجگان سے لگا کیونکہ جس کا دل ان سے لگ جاتا ہے جو اس کی صحبت نے پہنڈ دائے اس کا بھی سینہ روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تمہارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے یہ تمام واقعات ہم ہمارے لیے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ پیروں کی خدمت زائے لئی داتی ہے پیروں کی خدمت خالی نہیں ہے سرکار خادہ امیر خسرو نے سنا لوگوں نے کہا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا بزرگ نے اعلان کیا انتقال کے وقت کہ میری نماز جنازہ میں جو بھی شریک ہوگا میں اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے کر داؤں گا سالہ تہلی چلا گیا تنہا امیر خسرو رہ گئے لوگوں نے آکے کہا سرکار امیر خسرو تو نہیں آئے نماز جنازہ میں اس بزرگ کی بلایا خسرو کہاں ہے حاضر ہوئے ارشاد فرمایا خسرو تم ان کی نماز جنازہ میں کیوں نہیں گئے حرص کیا حضور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو میری نماز جنازہ پڑے گا اس لیے میں وہاں نہیں گیا ارشاد فرمایا کیوں کیا تم جنت میں جانا نہیں چاہتے حرص کیا سرکار جنت میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن جنت بھی وہی چاہیے جو نظام الدین کے ساتھ لیتے گی جنت بھی وہی چاہیے جس میں محبوب الہی کا جلوہ ہو شانیہ فرماتے ہیں درے دریائے تجریدے گلے بستان تفریدے بشکل و صورت انسان نمائے ذات اللہ ہے چیت غمداری نیاز اجرفتن تنہازی عالم کہ سلطان المشایق یار جا باقصت حملہ ہے حضرات کرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دھمایا لیکن یہ بات یاد رکھیں شریعتِ متحدہ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے ان تمام مزرگوں میں کسی ایک کی زندگی بتائیے جو نماز چھوڑ کے زندگی گدارتے رہے سرکار سلطانِ دکن خاجہِ خاجگانِ دکن سرکارِ بندہ نماز کے ستراز شہباز بلند پر نماز قدس اللہ تعالیٰ سر رہو نزیز سو برس کی عمر میں انشاءت فرماتے ہیں اس نموت برس میں دس سال کی عمر سے لے کر آج تک میں نے ایک بھی نماز کی جماعت کو بھی خضا نہیں کیا سرکار بندہ رواز برماتے ہیں شریعت سر کے بال ہے اور طریقت اس کے درمیان کی مانگ ہے اور جو ہمارا دماغ ہے وہ حقیقت ہے جو دماغ کے اندر کے فکر ہے وہ معرفت ہے آپ غور کیجئے کہ کسی کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ پوچھتا پھر ہے میرے درمیان کی مانگ کتنی بہتری لگ رہی ہے جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کی مانگ نکلے گی خدب مدینہ خادہ سیاہتین احمد مدلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت کا جو پابند نہ ہو وہ طریقت کی بات کرنے کے لائق نہیں ہے طریقت کے راستے میں شریعت کے راستے سے ہوتا ہوا آنا پڑتا ہے کیونکہ سرکار منہ نواز کے صدرات فرماتے ہیں اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے لیکن میں نے دیکھا حقیقت کی معرفت کی باتیں تو میں نے شیعوں سے سنی ہے برمنوں سے سنی ہے زندیقوں سے سنی ہے بیدینوں سے سنی ہے لیکن شریعت کی بات میں نے صرف ان سے سنی ہے جو اہلِ دین ہوتے ہیں اہلِ یقین ہوتے ہیں اس کے بعد پندہ نواز فرماتے لوگو اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت و معرفت رازِ الہی ہے لیکن میں سید محمد حسینی یہ اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شریعت ہی اللہ کا راز ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ برباد کر دیا رہا ہے سبحان اللہ نعرِ رسالت ہمیں ضرورت ہے دریقت کے جتنے معاملات جو احکامات اپنے پیر کے درمار سے ملے اس کے بھی پابند رہے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو علومِ شریعتوں تک پہنچے ہیں اس کے بھی پابند رہے جب اس طرح سے کوئی زندگی بزارے گا قبر میں جائے گا قاضات کے فرشتے کہاں سے نکلیں گے ایک طرف نماز ہوگی ایک طرف روزہ ایک طرف حج ایک طرف زکاة اب تک لیٹا رہے گا چاروں طرف سے حفاظت ہوتی رہے گی اچانک آواز آئے گی اب تک نماز روزہ حج زکاة آئے تھے اب کھڑا ہو جا جن کے نام پر مرنے کو پیدا ہوا تھا وہ سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں جب خلاق غلامی میں زندگی گزارے گا وہ اٹھ کے کہے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو دائے چلا گا یا رسول اللہ نارے رسالت نارے رسالت اللہ نبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں کہا گیا سنا گیا اللہ جو غلطی اس میں اگر کچھ ہوئی ہے معاف فرما اور اس میں عمل پیرا ہونے کی ہمتبار کو توفیق عطا فرما جن پیرانِ ازام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے میدانِ محشر میں انہی کے جھنڈوں تلے ہمارا حشن فرما اہلِ بیتِ اتحار مولاِ کائنات کے گھرانے کی غلامی ہمارا ہماری نسلوں کا مفتر فرما آمین یا الہی ای دعا ازمن گردت خبول ازد فیلِ پنجدن بہرِ غوثِ آزم و خاجہِ خاجدانِ زمن ازد فیلِ بندہ نواز سلطان و خواجہِ دکن چونہ میں محمدہ وردہ شد بندہ نوازِ ہر بندہ سلطانِ دکن شد بائنہ اے جانِ رسولِ امی مددے لی خمسة نطفی بیہا حر الوبائی حاطمہ المصطفی والمرتضی ببناہما والفاطمہ و آخر دعوانان الحمدللہ سبحانہ